ہائی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی زیادہ گنپتی جی کے فیوریٹ مٹھائی مودک اور جس کو میں بہت ہی آسانی سے بنانا بتاؤں گی کئیول تین چیزوں سے ہم بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ مودک بنا سکتے ہیں تو چلیے ریسی پر سٹارٹ کرتے ہیں مودک بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ لیا 144 ایمل بودھ جس کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر تو یہاں پہ ملک پاوڈر میں نے لیا ہے 60 ایمل 60 ایمل والی کپ سے ناپ کے اس کے بعد ہم اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے mix کریں گے جس سے کس میںلمس نہ ہوتے اس طریقے سے اس کو mix کرتے رہیں گے اور boil آنے دیں گے تھوڑا سا اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے اس طریقے کی جب consistency ہو جائے گی تو ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے لیے تیس ایمل شوگر یہ ایک بٹا چار کپ شوگر ڈالی ہے پہ یہ ایمل والے کپ ہے تو میں نے یہی لکھ دیا ہے اس میں اس طریقے سے اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے اور ایک تھوڑا سا اس کی تھک کنسسٹنسی ہونے دیں گے لگاتار چلائیں گے اس کو اگر ہم لگاتار نہیں چلائیں گے تو یہ نیچے لگ جائے گا اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں مشکل سے 5 سے 6 منٹ میں ہی یہ ریڈی ہو جاتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو اس طریقے سے ہو گیا ہے دیکھیں اب ہم اس میں جو ہم نے تھوڑی سی اس میں ڈرائی فروٹس کٹ کر کے رکھے ہیں جو بھی آپ کے پاس نٹس ہوں وہ سب آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کاجو اور بادام ڈالیں باقی جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ سب ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس کو ٹھیک ہونے دیں گے اس طریقے سے دیکھیں کیسے ہو گیا یہاں پہ اچھے سے بن گیا یہ اب اس میں لائچی پاورڈر ایڈ کریں گے یہ میں نے سابوت لائچی کو کوٹ کے اس کے سیڈز کو کرش کر کے ڈال دیا اس میں اس سے بہت ہی چاہتا اچھا فلیور آئے گا اب اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے ہم اس کو جب تک چلائیں گے جب تک کہ کڑھائی جو ہے اپنے آپ ہی اس کو مابے کو چھوڑ دے گی اگدم سے وہ تلی سے سپریٹ ہونے لگے گا دیکھیں اس طریقے سے اکھٹا ہو رہا ہے وہ سب ایک ساتھ یہ جتنا بھی ہمارا یہ بیٹر ہے یہ سب اکھٹا ہونے لگے گا دیکھیں کیسے اکھٹا ہو رہا ہے ایک طرف ایک سائیڈ میں یہ تلی بھی چھوڑ دیا اس طریقے سے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ گر ہے میں تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں آئل لگائیں گے گھی لگائیں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سا گھی لگائے اس کے بعد ہم اس کو چھوٹے گولے بنا دیں گے اس طریقے سے توڑ کے رکھیں گے اور پھر ہم ان سے مودک بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسانی سے ایزیلی ہم مودک کی شیپ دیں گے دیکھیں کیسے اس کو پہلے سرکل بنائیں ہم نے پھر تھوڑا سا اس طریقے کی مودک کی شیپ دیں گے ہاتھ سے دیکھیں اور ہم اس طریقے سے ہم اس کو شیپ دیں گے اگر آپ کے پاس مودک میکر ہے تو بہت ایزیلی بن جائے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے شیپ دیں گے اس کو کسی بھی ٹوٹ پک سے یا فوق کی سائت سے مودک کے جیسے ہم تھوڑا سا اس کو شیپ دے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا کریں گے جس سے وہ تھوڑا سا مودک کے جیسے شیپ میں آئے گا اس طریقے سے ہم بنا لیں گے باقی ہم سب بھی اس طریقے سے ہی بنائیں گے اور فوق سے بھی ہم کر سکتے ہیں ملکل سیم جیسے ہم ٹوٹ پک سے کر رہے ہیں ایسے ہم فوق سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں فوق سے زیادہ کرنا آسان ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی لگتا ہے فوق سے طریقے سے ہم نے اس کو شیپ دیا اچھے سے اب ایسے ہی کر کے ہم سارے مودک ریڈی کر لیں گے کتنے اچھے مودک بن کے ریڈی ہوئے ہیں آپ بھی بنائیے جھٹ پٹ بننے والے مودک اور میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے